انسان اپنی زندگی میں چار چیزوں سے چار چیزوں کو قتل کر دیتا ہے یعنی چار بری عادتیں اپنے ساتھ لگانے کی وجہ سے چار اچھی صلاحیتیں چار اچھی چیزیں چار اچھی عادتیں جو انسان کے اندر ہونی چاہیے انسان کے اندر مطلوب ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں برباد ہو جاتی ہیں اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا قتل ہو جاتا ہے وہ غارت ہو جاتی ہے کونسی ہیں وہ چار چیزیں جب انسان اپنے دماغ کو زیادہ سوچنے لگتا ہے زیادہ سوچنے اور زیادہ غور کرنے کی وجہ سے ہر وقت دماغ کو سوچنے میں بزی رکھنے کی وجہ سے انسان کی خوشیوں کا قتل ہو جاتا ہے پھر جب وہ سوچتا ہے تو خوشی کے موقع پر اس کو خوشی کا احساس ہی نہیں ہوتا خوشی کی فیلنگ ہی نہیں آتی اس لیے انسان کو زیادہ نہیں سوچنا چاہیے جہاں جتنا اور جو سوچنے کی ضرورت ہے اتنا ہی سوچنا چاہیے بہت ساری چیزوں کو انسان اپنے دماغ پر سوار کر لیتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے غور و فکر کرتا رہتا ہے بیٹھتا ہے تو بس وہیں دماغ چلتا رہتا ہے یاد رکھیں ایسا کرنے سے آئندہ جو آپ کو خوشیاں ملنے والی ہیں ان خوشیوں سے بھی آپ خوشی کے موقع پر خوشی ہونے سے بھی اپنے آپ کو ہرا جاتے ہیں اور اس خوشی کے موقع پر بھی پھر آپ اپنے آپ کو خوش نہیں کر پاتے اس لیے زیادہ نہ سوچیں جب جتنا جس کے بارے میں جو سوچنے کی ضرورت ہے کم سے کم کریں زیادہ سوچنے سے آپ اپنی خوشیوں کو جو آگے ملنے والی ہیں ان کو اکارت اور برباد کر دیتا ہوں دوسری چیز خوف اور ڈر کی وجہ سے انسان اپنے حوصلوں کا قتل کر دیتا ہے جس انسان کو یہ خوف لگا رہتا ہے کہ یار میں کامیاب بھی ہوں گا یا نہیں اور میں اس میں سیکسس بھی ہو جاؤں گا یا نہیں مجھے فتح و کامیابی ملے گی یا نہیں اس اگزام کو میں نکال بھی پاؤں گا یا نہیں اس بزنس میں میں کامیاب بھی ہو جاؤں گا یا نہیں جس انسان کو فیلیور اور ناکامی ہر وقت اس کے سر پر سوار ہو جاتی ہے اور اسی ناکامی کا ڈر اس کے دماغ پر ہر وقت سوار رہتا ہے تو ایسے انسان بے حوصلہ ہو جاتا ہے حوصلے اس کے آزائم اس کا کونپیڈینس بلکل زیرو ہو جاتا ہے اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے اس لئے یاد رکھیں خوف سے باہر آئیں اپنے اوپر اعتماد کریں اور بلیو رکھیں اپنے اوپر بھروسہ کریں اللہ آپ کے اعتماد بھروسے پر آپ کی محنت پر ضرور چار چاند لگائے گا اور اپنے آپ کے حوصلے جب بلند ہوں گے تو راستے آپ کو راستہ خود دیتے چلے جائیں گے اور اگر آپ نے منزل شروع کرنے سے پہلے ہی خوف اور ڈر کو اپنے اوپر سوار کر لیا کوئی آپ کو راستہ نہیں دے گا کوئی آپ کو ہاستہ ہاتھ پکڑ کر منزل تک نہیں پہنچائے گا کوئی کامیابی آپ کو جھولی ملا کر نہیں ڈالے گا کرنا آپ ہی کو ہے اس لئے سب سے پہلے خوف اپنے دماغ سے نکالیں اور حوصلے بلند رکھیں اللہ سے دعا کریں اور پھر منزل کی جانب دوڑ پڑیں انشاءاللہ جب آپ دوڑیں گے تو منزلیں بھی آپ کی جانب کھسکنا شروع ہو جائیں گے تیسری بات ہے جھونٹ کی وجہ سے انسان اعتماد کا قتل کر دیتا ہے جو انسان جھونٹ بولتا ہے وہ اپنے جھونٹ کی وجہ سے ایک بار دو بار زیادہ سے زیادہ تین بار تو کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اس کے بعد جو اس جھونٹے انسان سے اعتماد اٹھتا ہے بھروسہ اٹھتا ہے تو پھر کوئی اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا ایک دو تین چار بار آپ نے جھونٹ بولا اور بھروسہ اٹھ گیا پوری زندگی کے لئے اور آپ کے اوپر اعتماد نہیں رہا گھر کے کسی فرد کو بھی آپ کے فرمز سرکل میں سے کوئی دوست آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتا اس لئے کہ آپ کے جھونٹ کے دو تین واقعات سامنے آ گئیں تو آپ نے اپنے جھونٹ کے ذریعے سے اعتماد کا قتل کر دیا اور اپنے اوپر سے بھروسہ لوگوں کا کھو دیا اس لئے کیوں بولیں جھونٹ سچائی اور حقیقت یہ نجات کا ذریعہ ہوتی ہے سچائی انسان کو کامیابی فوض و فلا تک لے جانے والی ہوتی ہے اور سچ بولنے والے پر لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ قائم رہتا ہے اس لئے جھونٹ نہ بولیں چوتھی چیز ہے شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہو جاتا ہے جس انسان کے اندر شک کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے رشتیں ناتیں خدم ہوتے چلے جاتے ہیں اس کو ہر سامنے والا انسان پھر ڈاؤٹ فل نظر آتا ہے ہر سامنے والے کو وہ شک اور شبے کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور وہرے کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ شاید میرے بارے میں بات کر رہا ہوگا شاید مجھے برا کہہ رہا ہوگا شاید میری برائی کر رہا ہوگا یہ شک انسان کے رشتوں کو توڑنے کا اور دو آدمیوں میں جدائیگی کا ذریعہ بن جاتا ہے اس لئے زیادہ اپنے آپ کو شک کی نہ بنائیں اور شک کی بیماری بڑی خطرناک بیماری ہے جس انسان کو یہ شک کی بیماری لگ جاتی ہے تو اس کے لئے بڑی مشکلوں کا سامنا ہوتا ہے تو شک کی وجہ سے اپنے رشتوں کا قتل نہ کریں اپنے رشتوں کو باقی رکھیں اللہ کی جانب سے بنائے ہوئے رشتیں ہیں اور آپ معمولی معمولی ڈاؤٹس کی وجہ سے معمولی شک کی وجہ سے ان رشتوں کے قتل اور ختم کرنے کے ذریعہ بنتے ہیں یہ کہاں کی سمجھ داری ہے تو یہ چار چیزیں ہیں جو انسان کے اندر اگر پائی جائیں تو ان بڑی چار چیزوں کی وجہ سے چار اچھی صفتیں انسان کے اندر سے نکل جاتی ہیں اس لئے ان چار چیزوں پر کنٹرول کریں پھر آپ کے اندر یہ چاروں خوبیاں موجود رہیں گی جن سے آپ زندگی کا لطف اور مٹھاس خوب حاصل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ